بتائیے کہ ابھی جیسے نواز شریف نے حالی میں تقریر میں آپ کا نام لیا تو ایک دفعہ دوبارہ سے وہ باتیں چلی کہ شاید کوئی برف پکلنے لگی ہے اور آپ کا وہ سیاسی جماعت کا شاید مجھدر سے خیال ختم کر کے دوبارہ آپ اسی پارٹی میں چلے جائیں کوئی امکانات ہیں اس کے سر؟ برف ہے نہیں بزر پکلنے کی کن جائشی نہیں ہے کیونکہ میری کوئی نرازگی کوئی خفقی نہیں ہے جماعت سے میں نے پینتی سال گزارے ہیں اس جماعت کے سینر ترین لوگوں میں رشمار تھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سیاست اتفاق نہیں کر سکتا جس کا چناؤ اب مسلم لیگ نون نے کیا ہے ہم ووٹ کو عزت دو کی سیاست کے ساتھ تھے آج سیاست کچھ اور ہے یہ ان کیا فیصلہ ہے تو میرا فیصلہ یہی تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا الیکشن نہیں لڑا اس کے بعد بہت سے مشابرت ہوئی اور سب کے اشارہ ہے کہ نیا پلدر کے پر انیشیٹیو ہونا چاہیے تو سب مل کے ایک جماعت میں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ میں حل اگلے تین چار ہفتے میں جماعت موجود میں آ جائے گی پھر ہم عوام کے پاس جائیں گے اپنا موقف رکھیں گے اچھا سار ابھی بھی کوئی نون لیگ کی طرف سے یا خود نواز شریف صاحب رابطہ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ جو ہے وہ اعلان اپنا ترق کر دیں پارٹی کے اور اسی میں نون لیگ میں شامل ہو جائیں نہیں میرا کوئی رابطہ نہیں ہے نہ انہوں نے کیا ہے نہ میں نے کیا ہے کیونکہ رابطے کی ایک بڑا بنیادی فرق ہے سوچ کے اندر لیکن میاں صاحب سے ایک 35 سال کا تعلق ہے ذاتی تعلق ہے وہ جب بھی حکم کریں میں ان کے لیے حاضر ہوں ملاقات میں چاہتا ہوں یہ رشتہ قائم رہے لیکن جو سیاسی سفر ہے وہ منحل ہے اب ہم بھی نئے سفر بنیں اور یہ کوشش ہے کہ ملک میں ایسی جماعت ہو جو ملک کو بہتر مستقبل دے سکے بات کر سکے ایشیوز پر ان کی حل کی بات کر سکے ایک جدت سے سیاست کریں سر کیا نام ہوگا آپ کی پارٹی کا کب تک فائنلی تشکیل ہو جائے گی کون بڑے لوگ جو ہیں کوئی بڑے نام بڑے سیاستدان اس میں شامل ہوں گے نام تو ہم نے عوام پاکستان کے نام سے اپلائی کیا ہے کریں گے بات ہے کہ اس کا جماعت کی بیچے سوچ کیا ہے یعنی نیریٹیو کیا ہے اصل بات وہ ہے افراد کون سے ہیں کچھ لوگ ہم نے ابھی تک کسی سے رابطہ نہیں کیا جا کر کے لیے آپ جماعت جوائن کریں لیکن جماعت بننے کے بعد ہم جائیں گے بات کریں گے دیفرنٹ فورمز پر بھی لوگوں کے پاس بھی جائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بنیادی فرق محسوس ہو لوگوں کو اس جماعت میں دوسری جماعتوں میں کہ لوگ ایسے ہوں جو جن کی انٹیگریٹی ہو اور جن کی صلاحیت ہو آج سب سے بڑی کمی جو تمام جماعتوں میں ہوں صلاحیت کی ہے کہ لوگ ہی نہیں ہیں جو معاملات کو سمجھ سکیں حل کر سکیں تو ہم نے ہر ایشو پر ہم نے ایک پلان بنایا ہے اس کو آپ ویجن کہہ دیں یا ریفارم پلان کہہ دیں جو مرضی کہہ دیں جس میں ایک حد تک ہم بتائیں گے کہ ملک کی معاملات کیا ہیں ہم کا حل کیا ہے اور ہم کیا اس میں کریں گے بات مینیفیسٹو کی نہیں ہوتی مینیفیسٹو تمام جماعتوں کے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں لیکن ان پر عمل درامت کوئی نہیں کر سکا تو آج جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں وہ پچھلے اگر صرف تین سال گرسہ لیلے سب اقتدار میں رہ چکے ہیں اور کچھ بھی ڈیلیبر نہیں کر پائے ملک کی معاملات کو حل نہیں کر پائے نہ ان میں صلاحیت ہے اور میں سوچ کی کمی بھی ہے وہ فکر نہیں ہے جس کی آج ملک کو ضرورت ہے